موسیقی برونانک نے جو امن و آشتی اور محبت کا پیغام دیا اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے پر امن جنوبی ایشا کے لیے کرتار پر رہداری جیسے مزید اقتماد کرنا ہوں گے بابا برونانک کے امن و سلامتی کے سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کرتار پر رہداری سے بہمی فاصلے سے مر جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کرتار پر رہداری کا سنگی مزیاد رکھتی کی تقریب سے خطاب مہارتی وزیر ہر سمرت کور بولی چھوٹا سا فاصلہ تیہ کرنے میں کئی برس لگ گئے امن کی رہداری تلخی ختم کرے گی موسیقی امید کر دی ہاں کی اینی مبارک شروعات گھر پروک نو رکھ کے بابا برونانک نو رکھ کے جب ہو رہی ہے تے عیدہ بعد مبارک گھنہ ہو رکے تین مہینے میں جو اکتر سال میں نہیں ہوا تین مہینے میں ہو گیا اب اس رنگ میں کیوں بھنگ ڈال رہے ہو بھائی اس کری میں کیوں کولا ڈال رہے ہو بھائی اب تو سب کچھ ہو گیا ہے اب کہے کی اب کہے کی کرٹیسزم ہے نو جانس سنگھ سے ڈھوز زہریلی پروپاگنڈے پر بھارتی میڈیا پر پھٹ پڑے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آخر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو اکتر برس میں نہ ہوا وہ تین مہینے ہو گیا کیوں رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو گردوارے جا کر دعا کروں گا کہ دشمنیاں ختم ہو عوام کی بہتری کے لیے بڑی لڑائی لڑنی ہے اپنی کار گزاری بتائیں گے مریشیت پر وزیر خزانہ بریفنگ دے گئے کراٹی میں دفاعی نمائش آئیڈی آز دو خزار اٹھارہ کا دوسرا روز جنگی سازو سمان کی نمائش الخالد اور الزرہ ٹینک نے دھاک بٹھا دی جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بھی ڈنگ کا بچنے لگا انڈونیشیا نے اکیس پاکستانی مصنوعات کی جوٹی فری درامت کی اجازت دے دی پاکستانی ٹیکسٹائل چاول عدویات اور زرعی مصنوعات کے برامدار تیز دافہ ہوگا وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاہ داؤو کی پریس کانفرنس اخوانستان میں مقتول اس پی تاہر داور پر قتل سے پہلے بہی مانا تشدد کیا گیا ہڈیاں توڑی گئیں کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا پوس مانچنم ریپورٹ پر دل خراش انکشاف تاہر داور کو اسلام آباس سے اقویٰ کیا گیا تھا لاش تیرہ نومبر کو اخوانستان سے ملی تھی وزیراعظم حکومت کی توروزہ کارکردگی پیش کریں گے تقریب کا غاز سپہر تین وجہ ہوگا جبکہ تمام وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ وزیراعظم کو موصول ہو گئی ہے تقریب میں وفاقی وزراء وزرائے مملکت مشیر اور معاون خصوصی شریک ہوں گے تجمعان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے بہن علیمہ خان کے بارے میں ٹیکس معلومات شیئر نہیں کر سکتے ترکر اقبال کا اسلام آباس میں میڈیا سے غیر اسمو گفتگو میں کہنا تھا کہ وہ علیمہ خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ تنفہ دار تفقیق پر جرمانہ ختم کرنے سے ساڑھے تین لاکھ افراد کو ریائت ملے گی تاہم تاخیر سے گوشوارے جمع کروانے والے تنخوادار تفقیق کو آرڈٹ سے بھی چھوٹ دے دی گئی ہے اس موقع پر ممبر ایف بی آر حامد الحق کا کہنا تھا کہ فوج میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا رشانت بہت زیادہ ہے اور مہانہ 49 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ٹیکس جمع کرایا جاتا ہے اور اب بات کریں گے کرتار پور رہداری کی وزیراعظم عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا کرتار پور رہداری کا سنگے بنیان ترک دیا گیا بھارت ایک قدم بڑھا تو پاکستان نے دو قدم بڑھا دیئے سکھ برادری خوشی سے جھوم اٹھی ایک ہی پندال میں دونوں ملکوں کے لوگ نظر آئے ہر طرف خوشیہ ہی خوشیہ نظر آنے لگی مہارت کے سابق کرکٹر نفجوہ سنگھ سے دوبی پھولے نہیں سمائے پاکستان وزیراعظم عمران خان کے خوف تعریف کی شائری سے شکریہ بھی بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے اور توڑ دیوں انہوں نے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ایک وہ ایک سیولائز ریلیشنشپ چاہتے ہیں سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے ہماری ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے میں ایک مضبوط ریلیشنشپ جاتا ہوں ہندوستان سے جس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے اگر ہم نے غربت حتم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کنجر اور تجارت شروع ہو جائے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ جائیں بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں جو بات عمران خان نے کہی اسی بات کو نوجوہ سنگھ سے دھونے بھی دورایا کہا ماضی میں بہت خون خرابہ ہو گیا لیکن اب خرطے میں ام واپس آنا چاہیے دونوں حکومتیں اب احساس کریں اور آگے بڑھیں ایک خون خرابہ بند ہونا چاہیدہ ہے امن واپس آنا چاہیدہ ہے ماما دے پتھ نہیں اجڑنے چاہیدے بہت نقصان ہو گیا صاحب بہت خون خرابہ ہو گیا وردے جنگلانے اتتے پھر کوئی پانی پونڈ وڑا ہونا چاہیدہ ہے کوئی اس آدم نو مٹاؤن والا ہونا چاہیدہ ہے میں اس کوریڈور نو ایک بہت وڈی سمباونا دیکھ دا ایک کوریڈور جوڑن والا ہے اے لوکان دے دھل ملاؤن والا ہے اے دھلان دے دروازے کھولن والا ہے اے سمپرک کراؤن والا ہے بڑی دیران دا اے سمپرک تٹیا ہویا سی اور میں شکر گزارا ہندوستان دی سرکار دا اور وزیراعظم عمران خان صاحب دا جنہاں دوبارہ اے سمپرک بڑھایا ہے سادیاں چوڑیاں پارتیاں سادی کائنات سادی چوڑی چپاتی اے چمتکار ہے کہ جو کہتر سالہ دے ویچ نہیں ہویا اتنہ مہیندیاں دے ویچ کدہ ہو گیا ترم نو کدے وی سیاست اور آتنک دے چشمے دے نال کدے نہ دیکھو کیونکہ کون دا کوئی بھی وارس اپنے پتا اپنے جنک دے دروازے دے اتے نا سکے ایک کڑی کتاب دے ویچ لے گیا دونوں سرکاروں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کرتار پور رہداری کے سنگے بنیاد کے تقریب میں شرکت کر کے نو جان سنگھ سے دو کو کیسا لگا انہوں نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ شیعوں کیا یہ لگا کہ شریر کا آتما سمیلن ہوا ہے مجھے یہ لگا کہ میرا جیون سفل ہوا ہے میں کل واپس وہاں جا رہا ہوں اور میں وہاں کچھ اور منت مانگنے جا رہا ہوں کیونکہ بابا جی ایک ذریعہ ہے کائنات پہ بھلا کرنے کا آپ دیکھئے گا کہ یہ شروعات ہے بابا نانک کے در سے یہ بہت بڑی شروعات ہے شروعات ہوئی ہے آسمان جی بلکہ آپ تسی ویکھے ہو کہ یہ شروعات کتھے تک لے جان دی ہے آج خان صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی کہ جی کسے مسلمان نوں تو سی نہیں ہو تارہ دے پار چار کلومیٹر دور مدینے دیکھ رہا دیوں تو ان کو بھی تو اتھے جا نہیں سکتا تو کدھا محسوس کرے گا پھر ان کو بلہ ہے ابھی ستر سال آباد ہوں تو چلے جا بلکل بلکل دیکھو خوشی وہ بیان تو بڑی پڑے ہے میں سمجھ دا کہ ساری کائنات سمٹ کے ساڑی چوڑی دے میں چپے گئی ہے اور عیدہ شکرانہ کوئی کر نہیں سکتا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ کرتار پور رہداری منصوبہ آمن کی طرف وہ قدم ہے جو اس خطے کی ضرورت ہے آئی اس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے کرتار پور کوریڈور کا سنگے بندیات رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اس واقع پر جاری بیان میں آرمی چیف نے کہا کہ سرحدوں پر خاردار تارے آزاد ریاست کی جانب سے غیر قانونی آمد رف روکنے کے لیے ہیں جبکہ گیٹ اور رہداریاں انپسند اور قانونی سیاہوں کے لیے ہیں اور یہی معاملہ ہمارے سب ہمسائیوں کے لیے ہے کرتار پور رہداری منصوبہ بھی اس جانب ہے سابق فضل خارجہ خوشید قصوری کا کہنا ہے کہ باز چیت جامع مذاکرات کا حصہ ہے پاکستان اور بھارت کو بات تو کرنا ہی پڑے گی دونوں ممالک کی اصل دشمن غربت ہے میں پاکستان انڈیا کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مسائل حل لازمی ہے کیونکہ غربت مین دشمن ہے پاکستان اور انڈیا کی میں ایک اور انگل سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غربت کو ہٹایا جائے فوکس اس پہ کیا جائے ڈیولپمنٹ پہ کیا جائے چین کی نقل کی جائے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں پوزیٹیبلی سوچے تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ الیکشن کے بعد جو بھی جیتے گا وہ ریالائز کرے گا کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں اندستان کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا لیکن مضبوط آدمی ملک ہے بلکل اس سے بات کرنا پڑے گی پاکستان سے اس کی فوج بڑی مضبوط ہے اور اس کی اکانومی بھی بڑی مضبوط ہے یہ ٹھیک ہے انفورچنٹلی آج کل اس میں پرابلمز آئے ہوئے تو اس لیے وہ اس نتیجے پہنچیں گے کہ انہیں پاکستان سے ڈیل کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کریں گے اور اگر بی جی پی جیت کے پالیسی نہیں بدلتی یہ تو ٹھیک ہے کہ جنوبی ایشیا کی بدقسمتی ہوگی ہندستان کی بدقسمتی ہوگی اور اس علاقے میں سٹیبلیٹ پاکستان میں تیار کردہ جدید جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی آئیڈی آز 2018 میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے جدید فیولنگ سسٹم کے ذریعے دشمن پر بار کرڑے والا جی ایف سیونٹین پاک چین دوستی کے عالی مثال ہے تفصیلات بتائیں گے کامران شیئر پاکستان میں تیار کردہ جدید جی ایف سیونٹین تھنڈر مارڈل ٹو جو عوام کی توجہ کا مرکز ہے جی ایف سیونٹین سمندری بحری اور زمینی ٹارگٹ کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اس میں ایک ٹیس ملی میٹر کی مشین گن بھی نسب ہے دو عدد کمپیوٹرز ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہواباس تک پہنچاتے ہیں جدید فیولنگ سسٹم کے ذریعے یہ دگنی صلاحیت سے دشمن پر وار کر سکتا ہے جی ایف سیونٹین میں نسب یونٹ ساٹھ کلومیٹر تک کسی بھی آنے والی میزائل کا پتہ لگا سکتے ہیں پاکستان کا فقر جی ایف سیونٹین تھنڈر یہ لڑا کا تیارہ دشمن کو مو توڑ جواب دینے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کیمرامین واری سسین کے ساتھ کامران شیخ آج نیوز کراچی دیکھر خبریں شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اقوا کر کے اقوانستان میں قتل کیے جانے والے اسپی طاہر داور کی پوسٹ مانٹرم ریپورٹ سامنے آ گئی اسپی طاہر داور کے جسم پر گولی کا نشان نہیں ملا تاہم ان پر بدترین تشدد کیا گیا ریپورٹ کے مطابق شہید کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تشدد کے باعث ان کی کئی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ملی پوسٹ مانٹرم ریپورٹ اسلام آباد پولیس کے حوالی کر دی گئی ہے تاہر داور کو اسلام آباد سے 26 اکتوبر کو اقوا کیا گیا تھا جبکہ 13 نومبر کو اقوانستان سے ان کی لاش ملی تھی اور اب ذکر میگا منی لانڈرنگ کیس کا جس کی تحقیقات جاری ہیں سابق صدر آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور ایف آئیے کے سامنے پیش ہوئے بلاول بھٹو کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے آج ان کی پیشی کا امکان ہے گواہ امین جمالی نے کہا کہ سند میں نہ کوئی وزیر ہے نہ ہی کوئی وزیرالہ سب کچھ زرداری ہیں میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے بنی جی آئی ٹی میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی پیشی سینئر وکیل فاروق اچ نائک کو دونوں رہنماؤں کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ملی فریال تالپور ایک گھنٹے اور آصف زرداری ایک گھنٹے دس منٹ تک ایف آئیے کراچی کے دفتر میں موجود رہے اور اپنا بیان ریکارڈ کر آیا گواہ امین جمالی بھی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سند میں نہ کوئی وزیرالہ ہے نہ ہی کوئی وزیر سب کچھ زرداری ہی ہیں سند کے لیے تفاہی کا نشان ہے یہ تیروڑوں عواموں کو لوٹ مار کرتا ہے اٹھارویں ترمیم کر کے سند کے اب بیتان بادشاہ بنا ہوا ہے سارا پاور انور مجید کو دے دیا ہے یہ نام نہاد کے یہ وزیرالہ یہ منسٹر اس طرح سے ہی تھے ان کا سب کا ریموٹ جو تھا وہ انور مجید استعمال کر رہا تھا جی آئی ٹی نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بھی نوٹس دے رکھا ہے ذرائق کے مطابق بلاول بھٹو آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انظامات کیے گئے تھے برم ڈسپوزر اسکوارٹ کی جارب سے ایف آئیے کی دفتر کے اندر اور باہر سویپنگ بھی کی گئی وقاس خان آج نیوز کراچی وزیر آزم امران خان نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارے وسائل کم پڑھتے جا رہے ہیں سیالکوٹ میں خواتین یونیورسٹی کے نئے کیامپس کے سنگے بنیاد رکھنے کے تقریب سے خطاب میں امران خان نے کہا کہ وہ سڑکوں کے بجائے یونیورسٹیز کے فیٹے کارٹا کریں گے سب سے بڑا مسئلہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے ہماری اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اسی بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم ان کو ہائر ایجوکیشن بے لے جائیں ان کو کوالیٹی یونیورسٹی ایجوکیشن دے دیں ان کو جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں ویلیو ایڈ کر دیں تو یہ ہماری وہ طاقت بن سکتی ہے کہ یہ ہماری عبادی ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے پچاس سال پہلے سارے بڑے سریر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھا تھا ہم نے تعلیم پر انیسٹ نہیں کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتہ کارٹنے پر میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتے کارٹوں گا وزیراعظم کے مشیری تجارت عبدالرزاق داؤد نے اعلان کیا ہے کہ انڈونیشیا نے اکیس پاکستانی مصنوعات کی ڈیوٹی فری درامت کی اجازت دیتی ہے پاکستانی ٹیکسٹائل چاول عدویہ توزر مصنوعات کے برامدات میں اضافہ ہوگا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران مشیری تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ انڈونیشیا نے ترجیحی تجارت معاہدے کے تحت اکیس پاکستانی مشیری تجارت کا کہنا تھا کہ جاپان اور کوریا سے بھی مارکیٹ رسائی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جاپان سے لائٹ انجینئرنگ اور آٹو سیکٹر میں مدد مانگ رہے ہیں مشیری تجارت کا کہنا تھا کہ حکومت کے اقتماعات کے باعث آٹو کیمیکل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایک عرب ڈالی